بک بوس کے ختم ہونے کے بعد بھی لگتار چرچائیں ابھی بھی جاری ہیں کافی زیادہ جو جوڑی ہے نمرت کور اور شیو کی اسے کافی زیادہ پسند بھی کیا جا رہا ہے لیکن آخر کار کب یہ دونوں اتنے زیادہ قریب آگئے اس بات کا خلاصہ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے اور کیا دونوں ریلیشنشپ میں ہیں اس بات کو بھی ابھی دونوں نے ہی قبول نہیں کیا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ ارچنا گوتم جو کہ اپنے بے باک کنداز کے لیے جانی جاتی ہیں جو ہر مددوں پر کھل کر بات کرتی ہیں انہوں نے آج ایک انٹرویو میں اس بات کا خلاصہ کیا انہوں نے کہا کہ جس طرح سے بک بوس کے گھر میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سٹینڈ لیتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے تھے یہی وہی پل تھا جب دونوں ایک دوسرے کے نزدیک آگئے عبدالروزک کے پیچھے ہٹنے کے بعد نمرت اکیلی تھی اور اس کا فائدہ شیب نے انہیں دیا شیب نے ان کے ساتھ کافی اچھی بانڈنگ منائی اور یہ بانڈنگ اتنی زیادہ اچھی بن گئی کہ اس کا پرنام آج یہاں پر ہم سبھی کو دیکھنے کو مل رہا ہے ارچنا نے تو یہ تک دعویٰ کہہ دیا کہ سو پرتیشت میں اس بات کی شرط لگا سکتی ہوں کہ شیب اور نمرت کور ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں لیکن ابھی حال فلال وہ اپنی اس بات کو کسی کے سامنے شو آف نہیں کرنا چاہتے مجھ آتے ہیں ریلیشن کو لمبا کھیچا جائے اور جب یہ بات پوری طرح سے کنفرم ہو جائے جب وہ دنیا کے سامنے اپنے رشتے کو اجاگر کریں انہوں نے بتایا کہ دونوں کافی اچھی جوڑی ہے وہ مراتھی بگ بوس میں جیتے ہوئے ہیں اور انہیں بگ بوس کے گھر میں کافی زیادہ انوبافتہ کہ اس طرح سے گیم کو کھیلنا ہے انہوں نے نہ صرف گیم کھیلا بلکہ کئی لوگوں کا دل بھی جیت لیا اصل معنی میں کہا جائے تو میں بھی شیو کی فین ہو گئی ہوں کیونکہ ان کا گیم کھیلنے کا نظریہ واقعی میں شاندار تھا لیکن نمرت اور شیو کی جو جوڑی ہے وہ واقعی میں اس جوڑی کی جتنی تعریف کی جائے کم ہوگی تو دوستو اس طرح سے ارچنا گوتم نے دونوں کے بیچ رشتے پر مہر لگا دی ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا نمرت اور شیو ریلیشنشپ میں ہیں بھی یا نہیں کیونکہ دونوں کا ساتھ میں گھومنا اور ایک ہی کار میں سفر کر کے پارٹی میں بھی ہاتھ سے ہاتھ ملا کر ہی ایک دوسرے کو اٹینڈ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کافی زیادہ پسند کرنے لگے ہیں بارال آپ سبھی اس مددے پر کیا کہنا چاہیں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیجئے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنیواد